نمشکار میں ہوں پوانتیاگی چھوٹی ریپاولی کے دن بھارت کے لیے بھارتواسیوں کے لیے بہت ہی احتیاسک دن گھوست ہوا ہے اور اس دن لکشمی ماں کی کرپا اس دیش پر ایسی ہوئی ہے کہ موڈی جی کے دوارہ جو لکش رکھا گیا ہے پانچ ٹلین ڈولر ایکونیمی کا لگتا ہے وہ جلد ہی پورا ہو جائے گا کیونکہ اب بھارت میں بنی ہوئی ویکسین کو ڈبلو ایچوں نے مانتہ دے دی ہے جی ہاں یہ بہت بڑی خبر ہے اور بھارت کے ویگانک اور بھارت سرکار کی یہ کوٹنیتی رنڈیتی اور بدھی متہ کی جیت ہے جس کو ایکسین کو لے کر کے سارا وپخش مجاک اڑا رہا تھا موڈی جی کا اور یہ کہہ رہا تھا ڈبلو ایچوں نے تو اس کو مانتا دی نہیں ہے اس کو لگانے سے کہیں بیماری نہ ہو جائے اس کا تو پرنام آیا ہی نہیں ہے اور جبکہ اس کو ایمرجنسی یوز کی پرمیشن ڈبلو ایچوں نے نہیں دی تب پورے دیش کو یہ کیوں لگائی جا رہی ہے اس پر موڈی جی کو گھیرنے کے لیے راہل گانڈی سونیا گانڈی پریانکا گانڈی جو کھڑکے ہیں اور آپ کا جو بہت سارے ایسے نیتا جو عدیت راج اس طرح کے کونگریس والے نیتا بار بار موڈی جی پر کھٹاکش کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے موڈی جی تو ویدیشوں میں گھومتے ہیں سارے دیشوں میں گھومنے کا ہی کام ہے بھارت میں تو رہتے نہیں ہیں تو اگر بھارت کی بنی ہوئی ویکسین کو مانتہ نہیں دے رہے ہیں وہ تو موڈی جی کے گھومنے کا فائدہ کیا ہے آپ کو بتائیں وہ نے اب سے پہلے چھے ویکسین کو مانتہ دی تھی جس میں کی ایکسٹراجینکا کی کوویش شیلڈ جو کی بھارت میں ہی ڈبلپ ہوئی ہے لیکن وہ دو دیشوں کے کولوبریشن سے ہے اس لئے وپکش بھی یہ کہہ رہا تھا یہ تو بھارت کی ہے ہی نہیں یہ تو اکسپورڈ یونیورسٹی کی ہے ٹھیک ہے اکسپورڈ کے ویگیانی کو نے اس کی خوج کی تھی تو اسے لئے اس کو ہم بھارت کی پیور نہیں کہہ سکتے اور لیکن آپ کو بتائیں چھے ویکسین جو کمپنیوں نے بنائی ان کو ڈبلو ایچو نے اب تک مانتہ دی تھی جس میں فائزر کے دوارہ بنی ہوئی ایکسٹراجینکا کے بنی ہوئی جانسن انڈ جانسن موڈرنرا کی اور سینو فوم سینو ویک کو ویکسین جو کی بھارت بائیو ٹیک جو کمپنی ہے یہ اب مانتہ ملی ہے اس کے پہلے کو ویکسین کو ایمرجنسی یوز کی انمتی ڈبلو ایچو نے نہیں دی تھی یعنی اس کے پہلے چھے کمپنیوں کی ویکسین کو ڈبلو ایچو نے مانتہ دی تھی لیکن چھوٹی ڈپاولی کے دن یہ بھارت بائیو ٹیک جو کی ہیدر آباد میں استحت ہے اس کے دوارہ بنائی گئی یعنی صد روپ سے بھارتی ہے کو ویکسین اس کو بھی ڈبلو ایچو نے اب مانتہ دے دی ہے اس ویکسین کو جو ڈبلو ایچو نے مانتہ دی ہے اس کے بعد ایک بڑا بدلاؤ آنے والا ہے اور وہ یہ کہ ابھی تک جو چھے کمپنیوں کی ویکسین کو مانتہ ڈبلو ایچو نے دی تھی جن لوگوں نے وہ ویکسین لی ہوئی تھی دنیا کے کئی دیش ایسے تھے جس میں اس ویکسین کے لینے کا سرٹیفکیٹ جن کے پاس ہوتا تھا وہ ان دیشوں میں جا سکتے تھے ان کو ویدیشوں میں انمتی نہیں ملتی تھی اب یہ ڈبلو ایچو کی جو مانتہ ملی ہے اس کے بعد بھارت میں جن لوگوں نے کو ویکسین لی ہوئی ہے بھارت بائیو ٹیک کی بنی ہوئی وہ دنیا کے کسی بھی دیش میں جا سکتے ہیں تو یہ دنیا میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک راحت کی بات بھارت واسیوں کے لیے یہ ایک بہت راحت کی بات ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کبھی ہاں کورونا کے کال میں چھٹی لے کر کے آگئے تھے کسی دیش سے واپس اپنی نوکری پر جن دیشوں میں وہ نوکری کرتے تھے کام کرتے تھے یا پڑھائی کرتے تھے وہ نہیں جا پا رہے تھے کیونکہ انہوں نے بھارت میں بنی ہوئی کو ویکسین لی تھی اب اس کے بعد دنیا کے کسی بھی دیش میں وہ جا سکتے ہیں یہ ایک بڑی خبر ہے اور آپ کو بتائیں یہ مانتہ کب ملی ہے موضی جی جب جی ٹوئنٹی کے نیتاؤں سے جی ٹوئنٹی سمیلن میں ملے اور ورڈ کے نیتاؤں سے مل کر کے انہوں نے اس بات کو رکھا کہ بھارت نے جو ویکسین ڈبلپ کی ہے وہ اب تک کروڑوں لوگوں کو اس کی ڈوڈ دی جا چکی ہے اور بھارت کی بنی ہوئی یہ جو کو ویکسین ہے اس کا اثر جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پہلی لہر آئے گی پھر دوسری آئے گی اور تیسری لہر میں یہ کہہ رہے تھے کہ جو وائرس ہے کرونا کا یہ اپنا روپ بدلتا جا رہا ہے تو لیکن روپ بدلنے کے بابجود بھی بھارت میں اس کا پرنام دکھ رہا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھارت کے اندر جو ویکسین لگائی گئی ہیں ان لوگوں کو کرونا دوبارہ نہیں ہوا ہے نہیں تو بھارت میں جہاں ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی ہے اگر یہاں یہ ویکسین اپلبد نہ ہوتی تو اس کا بھیانک روپ کیا ہو سکتا تھا کرونا کا کتنا موتوں کا منجر ہمیشہ تاک میں بیٹھا تھا جس نے یہ وائرس بھیجا حالانکہ یہ ایک ویباد کا مدہ ہے کہ وائرس چین سے آیا وہان سے یا کئی اور سے آیا لیکن دنیا کے کئی دیشوں کا ماننا ہے کہ یہ وہان لیب سے چین کے وائرس پورے دنیا میں فیل آئے لیکن بھارت میں جب یہ آیا تو بھارت اس استطیقی میں تھا یہاں پر کہ نہ تو یہاں ویکسین تھی نہ دوائیاں تھی نہ پی پی ایکٹ تھی کوئی جانکاری اس وائرس کے بارے میں نہیں تھی تو چین نے یہ امید جتائی تھی کہ اربو کھربو روپے کا اربو کھربو روپے ڈالر کا وہ ویاپار کرے گا بھارت کے ساتھ بھارت کو پی پی ایکٹ بیچے گا آج کی ڈیٹ میں آپ نے وہ پی پی ایکٹ دیکھی لی ہے جو بھارت کے ہسپٹلز میں ڈاکٹر لوگ پہنتے ہیں وہ ایک بریق سا کپڑا ہے جس کا تھیلہ بنتا ہے سبجی بفجی لانے کے لیے لیکن اس کی ڈیڑھ ہزار روپے قیمت وصول رہا تھا چائنہ اسی طرح آپ دیکھئے کہ یہ پوری کوویٹ جو پی پی ایکٹ کے علاوہ جو ماسک ہیں وہ ماسک آپ اور ہم جو میڈیکل اسٹور سے آج کی ڈیٹ میں دس روپے کا لے آتے ہیں اس کی پچاس روپے وصولی کر رہا تھا چین اور اسی لیے اس نے ویکسین بنا کے رکھی دی کہ جب بھارت کو جرورت پڑتی ہے تو بھارت تو چمچ سے لے کر اور جس طرح سے چین کی ایک پولیسی ہے کہ وہ وستار وادی نیتی کے تحت دنیا کے ادھکتر دیشوں میں پہلے وہ اپنا کچھا مال دیتا ہے اس کے جریعے وہ ادھار بانٹتا ہے پھر ان دیشوں پر قبضہ کرتا ہے پاکستان میں آج کی ڈیٹ میں کیا ہوا ہے پاکستان کو ایک طرح سے اس نے کیپچر کر لیا ہے پورا گروی پاکستان رکھا ہوا ہے کیونکہ جو اس کے کل ایسیٹس ہیں اس کا پانچ گناہ لون چین نے پاکستان کو دے دیا ہے وہ امید کر رہا تھا کہ بھارت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرے گا بھارت میں جہاں لوگ اس طرح کا سوارت بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک دیپاولی پہ لڑی خرید رہے ہیں تو بھائی بھارت میں بنائی ہوئی لڑی تو دو سو روپے کی ہے چائنہ والی سو روپے کی ہے تو کیوں نہ چائنہ والی لے لیں لوگوں کے اندر دیش بھکتی کی بھاونہ نہیں ہے گھٹتی جا رہی ہے اور جس میں کی بھپکش جو ہے دیش کا جس میں کی خاص طور پہ کونگریٹ اور کم نشت یہ لوگ ایسا تڑکہ لگاتے ہیں یہ ایسا برم پھیلاتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے کہ چین کا کوئی سمان لے یا بھارت کا لیکن اس ارث بیوستہ کا بھارت کے بھوشش پر کیا فرق پڑتا ہے یہ جب جانیں گے تو پتا چلے گا کہ بھارت کو آرثی روپ سے گلام بنانے کے منصوبے پالنے والا چین کیسی ساجشے کر رہا ہے اور اسی بات کو سمجھتے ہوئے موڈی جی نے اپنے آت نرور بھارت کا نعرہ دیا اور اس نعرے کے تحت انہوں نے دیش کے ویگیانک اور دیش کے ادیوگ پتیوں کو باقاعدہ اس کے لیے فنڈنگ کی اور ان کو کہا گیا کہ اپنا خود کا ویکسین ڈبلپ کریں جس میں آپ کو ایڈوانس کے روپ میں کروڑوں روپے ہم پے کریں گے آپ اپنے ویگیانکوں سے ریسرچ کرائیے اس کو لے کر بھی وپکش نے سوال اٹھائے تھے اور یہ تک سوال کر دیئے تھے کہ یہ جو کووی شیلڈ بنانے والی کمپنی ہے اس کو تین ہجار کروڑ روپے موڈی سرکار نے ایڈوانس میں کیوں دیئے یہ ادیوگ پتیوں کی سرکار ہے یہ ادیوگ پتیوں کے لیے دے رہا ہے حالانکہ وہ پیسے اس لیے دیئے گئے تھے کیونکہ ان سے چالیس کروڑ ویکسین کا ایڈوانس قرار کیا گیا تھا اور وہ بھی آدھی قیمت پر اور وہ بھی اس طرح وہ ٹریٹ ہوا تھا وہ ٹریٹی جو ہوئی تھی وہ اس طرح سے کمپنی کے ساتھ ہوئی تھی کہ پہلی ساٹھ کروڑ دوج آپ ہم کو دوگے اس کے بعد کسی اور کمپنی کو دوگے حالانکہ اس سب ویبادوں کے بیچ میں ہمارے خود دیش کی بھارت بائیو ٹیک نے اپنی ویکسین ڈبلپ کی لیکن اس ویکسین کو بدنام کرنے کے لیے جس طرح سے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں ہمارے دیش کا وپخش ایک دم سے ایسا سمجھ لیجئے کہ جیسے وہ چین کا ایک ایجنٹ بن گیا ہے چین کی ویکسین بھارت میں کیوں نہیں آ رہی ہے اس پر سوال اٹھائے گئے اور آپ کو دھیان ہوگا کہ جب کورونا پیک پر تھا بھارت میں بھارت کے کئی راج جیسے تھے جہاں کونگریس کی سرکار ہے یا کمیشٹوں کی سرکار جہاں پر ان کے سہمتی سے چل رہی ہے ان لوگوں نے ڈائریکٹ یہ سرکار پر دباؤ بنایا کے اندر سرکار پر کہ ہم کو ڈائریکٹ جو ہے اوڈر دینے کی چھوٹ موڈی سرکار کیوں نہیں دے رہی ہے موڈی جی لوگوں کو مارنا چاہتی ہے ہمیں ویکسین نہیں مل رہی ہے جو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں میڈیا بھی مل گیا اور جو برسوں سے ہمارے دیش کی ایک پرمپرہ ہے کہ ندی کے کنارے بہت دھرم کے لوگ اپنی ڈائر بوڈیوں کو ریت کے نیچے دباتے ہیں اس کے اوپر چادر اڑا دیتے ہیں پچھلے سال کی ویڈیوز فوٹوز اس کو یوز کیا گیا یہ بتا کر کہ ہجاروں لاکھوں موت ہو رہی ہیں ندی کے کنارے شو بہ رہے ہیں ملک دوس پر چار کیا گیا یہ کر کے جس سے کی کیندر سرکار کے اوپر دباؤ بنایا جا سکے کہ وہ آنن فانن میں چین کی کمپنی کو اس ویکسین کا اوڈر دے دے لیکن موڈی جی نے اپنا دہریہ نہیں کھویا اور اپنے ویگیانی کو اوپر بھروسہ رکھا جس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ ان کی کوٹ نیتی کے جیت بھی ہے کہ موڈی جی کو جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ موڈی جی ویدیش میں جاتے ہیں تو کرتے کیا ہیں یہ کمال کرتے ہیں آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت بائیو ٹیک کو جو یہ ڈبلو ایچو کی مانتہ ملی ہے یہ خالی مانتہ نہیں ہے یہ بھارت کی انتی کا ایک راستہ پرسست ہوا ہے آپ کو بتا دوں اسی کے جریے ایڈوانس میں پانچ ارب ٹیکے بنانے کا لقش بھارت سرکار نے اگلے ایک سال کے اندر رکھا ہے پانچ ارب ٹیکے بھارت سرکار بنائے گی دنیا کے دیشوں میں دے گی اور اس کے جریے جو ارث ویبستہ بھارت کی مجبوط ہوگی وہ پانچ ٹلین ڈالر ایکونومی بنانے میں ایک مہتپون کڑی ایک مہتپون رول لبھائے گا کے دیش چین سے کچھا مال لینے کے لیے کنارہ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں سے کورونا آیا ایسا لوگوں کا ماننا ہے تو ایسے میں بھارت ان کے سامنے ایک وکلپ بن کر کے کھڑا ہونا چاہتا ہے جو آج کے بعد اس ویکسین کو دے کر وہ دکھانا چاہتا ہے کل ملا کر بھارت کی انتی کے لیے ماں لکشمی کی کرپا سے دیپاولی کے دن یہ بھارت کے لیے شب گھڑی آئی ہے یہ صبح سماچار آیا ہے ایک بہت بڑا دنیا سے یہ ویکسین کا اوڈر آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہم کو ملا ہے جس سے بھارت کے ادیوگ دندے بھارت سرکار اور اس میں ہم بھی سب ہیں سب دیسواسی بھوش میں خوشحال ہوں گے ایسا مانا جاتا ہے آپ سب کو دیپاولی منگل میں ہو بندے ماتروں